قرآن مجید وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور جبر سے مراد مذہب بیزار طبقہ یہ لیتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی قانون اور کوئی ذابطہ جو مذہب آئیت کرتا ہے وہ نہیں ہے تو یہ مولویوں کی پیدا کردہ سختی ہے اور انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے اور حدود و تاظیرات قوانین ذوابت چور کا ہاتھ کٹو زانی کو سنگ سار کرو کوڑے مارو حد کذف میں اور مختلف اوقات کے اندر مختلف عبادتوں کا لزوم تو یہ کیا ہے جب قرآن کہتا ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی سختی نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے جو مرضی کرو تو یہ اس کا مفہوم نکالا اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دین کو اس طرح پیش کرتا ہے اور اس طرح سے دین کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جس طرح دین پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور اس کو وہ مشکل اتنا بنا دیتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم تو پھر دین پہ نہیں چل پائیں گے چند لوگ ہی دین پہ چل سکتے ہیں جبکہ یہ دونوں چیزیں افرات و تفرید سے تعلق رکھتی ہیں تو آیتِ قریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے لا اقراحہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کروانے میں کسی پر سختی نہیں کی جائے گے کہ تو ضرور مسلمان ہو یہ اس کا مفہوم ہے اب کوئی دین قبول کر چکا ہے اور پھر احکام شریعہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے تو یہ تو ہوں گے تو اس پر یہ نہیں ہے کہ اب اس پر سختی نہیں کی جائے گے جو اس جامعہ میں اس درسگاہ میں داخل نہیں ہوتا پڑھنا نہیں چاہتا تو ہم اس کو دھکے سے گھر سے اٹھا کر کے یہاں داخلہ نہیں دے سکتے جس کی مرضی ہو آئے اور جس کی مرضی ہو نہ آئے لیکن جو شخص یہاں آکے داخل ہو گیا پھر یہاں جو ہم نے ضوابط اور قوانین بنائے ہیں ان کا وہ پابند ہوگا اس لئے کہ وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور اس نے یہاں آ کر کے داخلہ لیا ہے تو اب وہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو وہ بھاگی کہلائے گا تو اسلام کے اندر کسی کو سختی سے داخل نہیں کیا جائے گا ترغیب دی جائے گی اور قرآن مجید کی اس آیتِ قریمہ کو اگر پورا پڑھیں تو سارا مفہوم واضح ہے لا اقراحہ فی الدین دین لانے کے حوالے سے کوئی زبردستی نہیں ہے حدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کے واضح ہو چکا ہے اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے یہ اس کی مرضی ہے اگر اللہ چاہتا تو کسی کے دل میں کفر پیدا ہی نہ ہوتا سب مسلمان ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ جللہ شانو کی حکمت یہ نہیں ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا ہم نے حق کے راستے واضح کر دیئے اب جس کی مرضی ہو وہ کفر کے راستے پہ چلے جس کی مرضی ہو وہ اسلام کے راستے پہ چلے اس کی اس مرضی کی وجہ سے ہی تو جزا و سزا ہے اگر اس کی مرضی سلب کر لی جائے اور وہ ایمان لانے پہ مجبور ہو تو پھر اس کا یہ کمال کون سا ہوا تو کمال تو یہی ہے کہ دونوں راستے ہیں اور دونوں راستے اسے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ اپنے اختیار سے خیر کا راستہ ہے اختیار کرتا تو جزا ملے گی اور اپنے اختیار سے برائی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی لیکن اگر اس کا اختیار ہی نہیں ہے برائی کے راستے پہ چلنے کا تو پھر اس کو سزا کیوں دی جائے تو یہ بات ذہن میں رکھی گا یہ اختیار پر جزا اور سزا ہے تو آیتِ کریمہ کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ جو چاہے وہ حق پہ آئے اس پہ مجبور نہیں کیا جائے گا باقی احکام شریعہ پر عمل پہ رہا ہونا تو یہ ایک عمر آخر ہے تو یہ سراسر نفسانی خواہش ہے کہ اسلام ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے جس طرح ہم چاہیں اس طرح ہی چلیں اور ہماری زبان پہ کلمہ بھی جاری رہے میں بھی ہوتل میں پیو چندہ بھی مسجد میں دو شیطان بھی خوش رہے خدا بھی ناراض نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو لا اقراحہ فی الدین کا جو مفہوم لوگوں نے تراش لیا کہ اسلام کا کوئی ضابطہ قانون ہم قبول نہیں کریں گے ہم خواہش اور مرضی کی زندگی بسر کریں گے یہ سراسر دین کی منشاہ کے برقس چیز ہے